ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز نوٹ بندی کے اس فیصلے سے دیش کی جنتہ کو کیا حاصل ہوا نوٹ بندی کا فائدہ بڑے عرب پتیوں کو ملا نوٹ بندی سے ساڑھے تین لاکھ لوگوں نے اپنی نوکریاں گوائیں یہ راحل گاندھی کے دورہ کہا گیا وہیں ساتھی راحل گاندھی نے ویڈیو جاری کر موڈی سرکار پر حملہ بولا ہے اور ساتھی انہوں نے کہا کہ اسنگٹھت شیطر پر سرکار کا یہ نوٹ بندی کا فیصلہ ایک طور پر حملہ تھا نوٹ بندی سے ساڑھے تین لاکھ لوگوں نے اپنی نوکریاں گوائیں اس کا بھی ذکر راحل گاندھی نے کیا اور راحل گاندھی کا موڈی سرکار پر یہ بار اور کیشلیس انڈیا سے اسنگٹھت ارتوستہ ختم ہوگی یہ راحل گاندھی کی طرف سے کہا گیا اور ساتھی آپ کو یہ بھی بتا دیں گے اس سے پہلے بھی راحل گاندھی ویڈیو کے ذریعے سرکار پر نشانہ ساتھ چکے ہیں اور ساتھی ساتھ کیشلیس انڈیا سے اسنگٹھت ارتوستہ ختم ہوگی ان باتوں کو انہوں نے بتایا ساتھی انہوں نے کہا کہ نوٹ بندی سے ساڑھے تین لاکھ لوگوں کی نوکریاں چلی گئیں اور اس کا پربھاو عام جنتہ پر پڑا ہے اور اس کو لے کر کہ انہوں نے کہا کہ نوٹ بندی کا جو فائدہ ہے وہ بڑے عرب پتیوں کو ملا دیش کے گریبوں کو نوٹ بندی سے آخر ملا کیا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے کیونکہ جو دیش کی آم جنتہ ہے اس کو تو نقصان پہنچا ہے نوٹ بندی ہندوستان کی اسنگٹھت ارتوستہ پراکرپ آٹھ نوویمبر آٹھ بجے دوہزار سولہ پردھان منتری جی نے نوٹ بندی کا نرنے لیا پانچ سو روپے ہزار روپے کا نوٹ رد بھی کر دی پورا ہندوستان بینک کے سامنے جا کے کھڑا ہو آپ نے اپنا پیسہ اپنی آمدنی بینک کے اندر ڈالے پہلا سوال کالا دھن مٹا نہیں دوسرا سوال ہندوستان کی گریب جنتہ کو نوٹ بندی سے کیا فائدہ ملا جواب کچھ نہیں تو فائدہ کس کو ملا فائدہ ہندوستان کے سب سے بڑے عربتیوں کو ملا کیسے آپ کا جو پیسہ تھا آپ کے جیب میں سے آپ کے گھنوں میں سے نکال کر اس کا پریوک سرکار نے ان لوگوں کا کرزہ معاف کرنے کے لئے کیا مگر وہ صرف ایک لکش تھا دوسرا لکش بھی تھا چھپا ہوا جو ہمارا اردوستان کے سسٹم سے نگت کیش کو نکالنے کا پردان منتری نے سویم کہا کہ وہ کیشلس انڈیا چاہتے ہیں کیشلس ہندوستان چاہتے ہیں اگر کیشلس ہندوستان ہوگا تو اسنگٹھت اردوستان تو ختم ہو جائے گی نقصان کس کو ہوا کسانوں کو مزدوروں کو چھوٹے دکانداروں کو سمال این میڈیم بزنس والوں کو جو کیش کا پریوک کرتے ہیں جو بینا کیش جی ہی نہیں سکتے نوٹ بندی ہندوستان کے گریب کسان مزدور اور چھوٹے دکاندار پر آکرمت نوٹ بندی ہندوستان کی اسنگٹھت اردوستان پر آکرمت اور ہمیں اس آکرمت کو پہچاننا پڑے گا اور پورے دیش کو مل کر اس کے خلاف لڑنا پڑے گا